سبھی کو پرنام سبھی کو رام رام ایک بڑا ہی دکھت سماچار آ رہا ہے اور یہ سماچار کشمیر سے آ رہا ہے کشمیر میں ایک بار پھر سے ایک آتنکی حملہ ہوا ہے اور اس آتنکی حملے کے اندر سامبہ کی رہنے والی ایک ٹیچر جو کی مائگرن ٹیچر کشمیر میں کام کر رہی تھی وہ ٹیچر وہاں پر بچوں کو پڑھانے کا کام کر رہی تھی اور کلگام ساؤت کشمیر کے اندر ایک حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے اندر اس مائگرن ٹیچر کے اوپر آتنک وادی حملہ کرتے ہیں دیکھ لیجئے ایک بار پھر سے ٹارگٹنگ کلنگ کشمیر کے اندر ہوئی ہے ایک بڑی ہی دکھت سماچار آ رہا ہے پہلے خبر آئی تھی کہ ان کو بڑی کرٹیکل انجریز ہوئی ہے سبھی لوگ پراتنا کر رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں لیکن اتنی زیادہ وہ انجرد تھی کہ ان کو نہیں بچایا جا سکا ہے ایک بڑا ہی دکھت سماچار ہے جو سامنے آ رہا ہے ان کا نام ابھی سوتروں کے مطابق رجنی بتایا جا رہا ہے جو کی سامبہ زلہ کی رہنے والی ہیں ہمارے جمہوں کے سامبہ اور ایک بڑی ہی دکھت سماچار ہے یہ دکھت سماچار ابھی ابھی آ رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر یہ مہیلہ جو ہیں کشمیر کے کلگام علاقے میں جو ہے بچوں کو پڑھانے کا کام کر رہی تھی ایک مائیگرین ٹیچر تھی اور مائیگرین ٹیچر کے اوپر جو ہے یہ حملہ ہوا ہے یہ حملہ ابھی ابھی کشمیر کے اندر سامنے آیا ہے اور پولیس نے اس کے اندر جانکاری دی ہے کہ جو یہ مہیلہ وہاں پہ کرٹیکلی انجرد ہوئی ہے یہ رہنے والی سامبہ کی ہے اور ابھی جو انیشل ریپورٹس آ رہی ہیں ابھی یہ نہیں پتا کہ اسے اسے جو ہے سکول کے اندر جا کر مارا ہے یا کیسے مارا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے بھی کشمیر کے اندر جب سکول کے اندر کلنگ ہوئی تھی تو اس میں ایک پرنسپل جو کی سکھ فیملی سے بیلونگ کرتی تھی اور ایک ٹیچر دیپک چنجی جو جمہوں کے رہنے والے تھے پلوڑا کے ان کو دونوں کو جو ہے پوری کلاس کے اندر سائیڈ پہ بلا کر جو ہے الگ سے ان کے آئی کارڈ چیک کر کے جو ہے ان کو اوپر ٹارگیٹ کیا گیا تھا کی بھائی جو ہندو ہیں یا سکھ ہیں وہ یا کشمیری پنڈیت ہیں وہ سائیڈ پہ آ جائیے جب وہ سائیڈ پہ ہے تو دونوں کو وہاں پر گولی مار دی اور اب دیکھئے ایک بڑا دکھت سماچار آ رہا ہے ایک اور کلنگ کشمیر کے اندر اور یہ کلنگ جو ہے ایک محلہ ٹیچر کی جو سامبا کی رہنے والی اور ان کا نام رجنی بتایا جا رہا ہے یہ ابھی کی خبر ہے جو خبر ہمارے پاس آئی ہے پولیس دوارہ اس خبر کے بارے میں پوری اپ ڈیٹ دیا گیا ہے یہ کلگام علاقے میں یہ حملہ ہوا ہے ایک ہندو ٹیچر جو کی ریزیڈنٹ آف سامبا جن کا نام رجنی بتایا جا رہا ہے ان کے اوپر حملہ ہوا اور یہ حملہ کچھ دیر پہلے ہوا میں آپ کو بتا دوں یہ سکول جو ہے وہ گوپال پورا ہائی سکول جہاں پر یہ مایگرین ٹیچر وہاں پر پڑھا رہی تھی اب آپ دیکھ لیجئے کتنا ہی سیف ہیں کشمیر کے اندر ہمارے ہندو جو کام کر رہے ہیں اسی لیے لگاتار جو کشمیری پنڈت کشمیر کے اندر پردرشن کر رہے ہیں اور سیفٹی مانگ رہے ہیں اور بار بار ان کو کہا جا رہا ہے آپ جائیے جی سکولوں میں پڑھائیے جا کے اور یہاں پھر اپنی اپنی نوکری کیجئے کس ط ترہاں سے نوکری کریں یہ لیڈی کا تو کوئی کسور نہیں تھا یہ لیڈی تو سامبہ کی رہنے والی تھی اس لیڈی نے ایسا کیا کر دیا کشمیر کے اندر کی آتنک وادیوں کو اتنی دکت ہو گئی یہ لیڈی تو وہاں پر پڑھانے کا کام کر رہے تھی ایک ہندو لیڈی جو ایک مائگرین ٹیچر کے طور پر کشمیر میں نوکری کر رہے تھی اس کے اوپر حملہ کیا آپ دیکھ لیجئے کشمیر کے اندر کس طرح سے یہ ٹارگٹنگ کلنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ ٹارگٹنگ کلنگ جو ہیں کشمیر کے اندر چاہے وہ ہمارے کشمیری پنڈیت ہوں ہمارے سکھ بھائی بہن ہو یا پھر ہمارے ہندو کومنیٹی کے لوگ ہوں ان کو جس طرح سے کلنگ کی جا رہی ہے یہ ایک بڑا ہی دکھت سماچار ہے جو سامنے آ رہا ہے اور سچ میں ایک بڑا ہی دکھت سماچار جو کی جمہو کی ایک ٹیچر سامبہ کی رہنے والی وہ کشمیر کے اندر جو ہے پڑھا رہی تھی اور کشمیر کے اندر ایک سکول گوپ پورا ہائی سکول کے اندر یہ ٹیچر وہاں پر پڑھانے کا کام کرتی تھی جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور جب حملہ ہوتا ہے تو اس ٹیچر کو جو ہے مار دیا جاتا ہے وہاں پر دیکھئے اس ٹیچر کا کیا قصور ہے یہ ٹیچر تو وہاں پر پڑھانے کا کام کر رہی تھی کیا اب کشمیر کے اندر بچوں کو پڑھانے والوں کو بھی گولی ماری جائے گی آپ دیکھ لیجئے ان آتنک وادیوں کی درندگی کتنی بڑھ چکی ہے اور یہ درندے آتنک وادی اب کس اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ ابھی ابھی حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ ایک بار پھر سے ایک ٹیچر کے اوپر ہے جسے آتنکیوں نے کشمیر کے اندر گولی مار دی اور اسی بیچ میں جو خبر پہلے آ رہی تھی ان کے علاج کے لیے فٹا فٹ انہیں ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہاں پر پہنچانے سے پہلے ہی ان کی مرتی ہو گئی کیونکہ گھاؤ اتنے گہرے تھے کرٹیکلی انجرد تھی اب یہ نہیں پتا کہ ان آتنک وادیوں نے سکول کے اندر گھس کے مارا کہاں پر مارا یا سکول کے باہر مارا یا وہ گھر سے سکول کی طرف جاری تھی یا کتنے دنوں سے ریکی ہو رہی تھی اس ٹیچر کی اس ٹیچر کے بارے میں کس نے جانکاری دی کہ اس سکول میں یہ ٹیچر پڑھاتی ہے اور اس سکول کے اندر ایک ہندو ٹیچر پڑھاتی ہے کس طرح سے یہ ریکی ہوئی کس طرح سے آور گراؤنڈ ورکرز نے آتنک وادیوں کو یہ جانکاری دی یہ بڑا دکھت ہے یہ بڑا دکھت سماچار آ رہا ہے اور یہ ٹ پڑھانے کا کام کشمیر میں کر رہی تھی ایک مائگرنٹ ٹیچر جو کشمیر میں پڑھانے کا کام کر رہی تھی وہاں پر بچوں کو پڑھانے کا صلاح ملا ہے یہ اور آتنک وادیوں نے ایک ٹیچر کو گولی مار دی دیکھ لیجئے ان درندوں کو دیکھ لیجئے خود تو پتہ نہیں کہاں سے ان کی پدائش ہے ان آتنک وادیوں کی خود تو پتہ نہیں کہاں سے پڑے ہیں یا ان کے ماں باپ نے ان کو ان آتنک وادیوں کو کیا سکھایا ہے یا کیا پڑھایا ہے یا زندگی میں پ� اگر بچپن میں ان کو دو دو چانٹے لگائے ہوتے ہیں نا آتنک وادیوں کو تو اپنے آپ یہ اوقات میں آ جاتے ہیں لیکن اس سمیں ان آتنک وادیوں کو نہیں سمجھایا گیا آپ کو یاد ہوگا ایک کشمیر سے ویڈیو بھی آئی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بندوق دے دی گئی وہ کھلونے والی بندوق اور باہر سے آرمی کی جو کونوائی نکلتی ہے تو ان کو یہ سکھایا جاتا ہے ان پر اوپر فائر کرنا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پتا وہ اور اس کے بعد وی� چھوٹے چھوٹے بچے وہ جو کھلونے والی بندوقیں ہیں اس سے لے کے آرمی والے کو اوپر جو ہے ایسے اپنی طرف سے کھیلتے ہوئے فائر کر رہے ہیں یہ کونسا کھیل ہوا یہ کونسا کھیل سکھایا جا رہا ہے اس طرح کی چیزیں اگر بچپن میں روکی جائیں تو یہ آتنک وادی ایسے نہیں بنے اگر اسی ٹائم اس بچے کو دو کھینچ کے چانٹے مارے ہوتے اور اس کو سمجھایا ہوتا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا ہے تو شاید ایسا نوبت نہیں آتی لیکن آپ دیکھ وادیوں نے مار دیا ہے اور اب کہاں ہیں وہ آتنک وادیوں کے سمرتھک کہاں ہیں وہ لوگ جو ان آتنک وادیوں کو سرکشن دیتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو اوورگرونڈ ورکر بن کر ان آتنک وادیوں کو بڑا سمرتھن دیتے ہیں آج آج میں دیکھ رہا ہوں آج تو کوئی کمنٹ نہیں آرہا جو لوگ یا تو مجھے آگیا ایک آگیا ایک آگیا 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 بول رہا گودی میڈیا اب مجھے بتاؤ اس میں کیا گودی میڈیا والی کیا بات ہے آتنک وادی ٹیچروں کو مار رہے ہیں وہی ٹیچر جو بچوں کو پڑھانے کا کام کرتا ہے اس میں گودی میڈیا کہاں سے آگئی اتنا دماغ کے اندر ان کے فرسٹیشن بھر چکی ہے تین سو ستر جانے کے بعد پاگل سے ہو گئے ہیں اس لئے کچھ بھی چیز آتی گودی میڈیا میں تو آپ سے بھی کہوں گا آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ گودی میڈیا بولے نا اس کو کھینج کے اس کو جواب دیجئے کہ بھائیہ کیا گودی میڈیا اگر آپ کو کوئی سچ بتائے تو وہ گودی میڈیا ہوتا ہے بڑا دکھت ہے بہت دکھت ہے کشمیر کے اندر ایک ٹیچر کے اوپر حملہ اور ٹیچر کو مار دیا جاتا ہے ایک سکول کی ٹیچر سکول کی ٹیچر جو سامبا کی رہنے والی تھی اسے مار دیا کتہ کتہ دکھت سماچار کشمیر سے آ رہا ہے اور ایک طرف سے ال جی صاحب اور باقی دیویجنل کمیشنر کشمیر یہ کہتے ہیں وہاں پر کشمیری پنڈیتوں کو آپ لوگ جوائن کیجئے کیا کریں گے جوائن کر کے کیا ایک ایک کر کے مرنا ہے ان لوگوں نے جیسے ابھی ایک ٹیچر کو مار دیا آپ بتائیے یہ ٹیچر تو پڑھانے جاری ہوگی اس کا کیا قصور تھا اس کا کوئی قصور نہیں تھا یہ ٹیچر پڑھانے جاری تھی اور جب پڑھانے جاری ہے تو وہاں پر ان کے پر حملہ ہو جاتا ہے ایک بڑا دکھت سماچار ہم لوگوں نے ایک اور ٹیچر کو کھو دیا ہے اس سے پہلے ایک پرنسپل صاحبہ جو ہماری سکھ کومنیٹی کی ان کو میڈم کور کو گولی مار دی سکول میں جا کر اور اس کے ساتھ دیپک چن جی جو ایک ہمارے ہندو مائگرین ٹیچر وہاں پر پڑھا رہے تھے سکپریت جی کے ہی سکول میں وہاں پر ان دونوں کو مار دیا جاتا ہے یہ بول کر کہ ہندو جو سکھ اور کشمیری پنڈیت یہ سبھی سائیڈ پہ ہو جائیے باقی سب سائیڈ پہ ہو جائیے ان دونوں لوگوں کو سائیڈ پہ کیا دونوں کو گولی ماری اور پھر بولتے ہیں ٹارگیٹنگ کی لنگز نہیں ہیں ابھی آ جائیں گے کچھ اور ٹھیکے دار اور بولیں گے کشمیر فائلز نے کروایا اور بھئیہ کشمیر فائلز نے نہیں کروایا یہ آتنک وادیوں نے کرایا وہ ریڈیکل سوچ کے آتنک وادی جو کشمیر کے اندر پنپ رہے تھے تو آپ لوگوں نے وہاں پر کچھ نہیں کیا جب آپ لوگوں کے پاس چیف منسٹرشپ تھی اگر آپ نے اس ریڈیکل سوچ کو ختم کیا ہوتا ان کو سپورٹ نہیں کی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا ان آتنک وادیوں کے مرنے کے اوپر ان کے گھر پر نہیں یہ ہوتے تو آج یہاں پر نہیں ہوتا لیکن جب آتنک وادی مرتے رہے ہیں تو ہمارے یہاں کے چیف منسٹر ان کے گھر جا کے رونا روتے رہے ہیں ان کو جو سپورٹ دیتے رہے ہیں اور آج دیکھ لیجئے یہ حالت ہے آئی جی کشمیر نے کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس کے اندر ان والف ہیں آتنک وادی ان کو ان کو جل سے جل مار دیا جائے گا لیکن ہماری جو ٹیچر ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتے بڑا دکھت ہے میں آپ سب کو کہوں گا عوم شانتی ضرور لکھیں اور ایک ٹیچر کو ہم نے اور کھو دیا ہے ان آتنک واد کے چلتے کیا یہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہم ہندو لوگ کام نہیں کر سکتے اگر یہ ایسا بتانا چاہتے ہیں تو ان کے دماغ میں بہت بڑی گندگی ہے دھنیواد رام رام